رسول کریم بہم آباد حووظ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس خوبصورت جلسے کے مہمان خاص وزیر اللہ بلوچستان میر جام کامال صاحب سٹیج میں بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی کے ڈھپٹی سپیکر قاسم صوری صاحب سٹیج میں بیٹھے ہوئے بلوچستان اسمبلی کے سپیکر میر قدوس بزنجو صاحب اور سٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام پارٹیوں کے قائدین صفیدریش اور یہاں پیڈال میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کے مختلف کونوں سے ڈیویزن سے زلوں سے آئے ہوئے میرے پیارے بائیوں میرے صفیدریش آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں خاص کر میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ بہت پہلے گرمی میں یہاں موجود تھے اور یہاں پہ جو پینڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے بائی ہیں جو پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ورکر ہیں آپ کو سلام کہ آپ تین بجے گرمی میں ابھی تک ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو آفرین ہو آپ لوگوں پہ آفرین ہو آپ کے قائدین پہ یہاں پہ چودہ اگست کے حوالے سے آج ہماری آزادی کا دن آپ کو مبارک ہو اور پھر عید کا تیسرا دن اور عید آپ کو مبارک ہو تیسرا دن عید کا تمام ہم قبائلی لوگ ہیں ایک دوسرے سے عید میں لے جاتے ہیں لیکن آج آپ اس ہندوستان کو اور اس مدی کو آپ نے وہ جواب دیا آپ پورے سوپے سے یہاں کے موجود یہ پیغام ان تک چلا گیا ہے انشاءاللہ کہ بلوچستان پاکستان پرچم تلے ایک ہے چاہے وہ پشتون ہو چاہے وہ بلوچ ہو چاہے وہ سندی ہو چاہے وہ ساراکی ہو چاہے وہ ہزارا ہو چاہے وہ جو بھی ہو ہم سب پاکستانی پرچم تلے ایک ہے جب پاکستان کی بات آ جاتی ہے نظریہ سیاست اپنی جگہ پہ اس میں کوئی شک نہیں اور یہاں پہ ایک بات کرتا چلو کہ آزادی کا قدر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے آج اگر ہم اشیاء کی بات کرتے ہیں آپ بہت میں مبارک لے لیں آپ لیبیا لے لیں آپ شام لے لیں آپ عراق لے لیں ان سے آزادی کی قیمت کا آپ پوچھیں کہ آزادی ہوتی کیا ہے ہر آج موتین ہے اور ہندوستان کے ذرکار نے کشمیر میں جو کانا کانون نافذ کیا ہے جو ایک بربریت کا کانون وہاں پہ نافذ کیا ہے دس دن ہو گئے ہیں وہاں پہ کرفیو ہے جو انڈیا کا ایک چہرہ تھا جو چپا ہوا تھا دنیا سے جو چپا ہوا تھا قوام متحدہ سے یورپین یونیل سے چپا ہوا تھا وہ سامنے آیا کہ سب سے برادشتگار دنیا میں وہ مودی ہے اور وہ ہندوستان کی سرکار ہے وہ اس نے ثابت کر دیا کشمیر میں جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں چالیس سال سے کشمیر کا بربریت چالیس سال سے وہ شہید چالیس سال سے وہ یتیم جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو وہ لوگ ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں دوستوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان دل ہے کشمیر اس کی دھڑکن ہے انشاءاللہ وہ دھڑکن دھڑکتی رہے گی پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو ارادہ آپ رکھتے ہو جو سوچ آپ رکھتے ہو ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا آج ہم یہاں پہ دوستوں نے بہت باتیں کی زبرکھان صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ قراردار جو چیزیں ہو بلکل ہونے چاہیے دس دن سے کرفیو ہے تشدد ہے شہید ہو رہے ہیں بوار رہے ہیں اب سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اس حوام کو کشمیر کے حوام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آج اس کرفیو میں نکلے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ نہیں آپ جتنی بربریت کر سکتے ہو یہ تو شیشے کی طرح یا والی بات ہے جب وہ نکلے تو بات ختم ہو گئی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم اقوام متحدہ سے ہم یورپیو انین سے ہم دیگر ممالک سے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی مباسرین بیجیں پیشت کشمیر میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن بہرات رسائی نہیں دیرا ان کو اس لیے نہیں دیرا رسائی ان کو کہ وہاں پہ ان کا جو بربریت ہے وہ چل رہا ہے اور وہ اور میں نکاب ہو جائے گا یہاں پہ جو بھی سلسلہ ہوگا مذاکرات کے ذریعے ہوگا بندوق کے زور پہ نہیں ہوگا اگر جنگ ہوگی تو اسے نقصان آپ کو بھی ہوگا خطے کو بھی ہوگا سب کو ہوگا یہ سب کو پتا ہے کہ جہاں جنگیں ہوتی ہے وہاں پھر کچھ بھی نہیں رہتا ہاں اوٹیبل پہ بیٹھ جاؤ مذاکرات کے حوالے سے بلکل ہونے چاہیے مذاکرات اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا میں زیادہ وقت آپ دوستوں کا نہیں لینا چاہتا دل کرتا ہے اور باتیں بھی کرلوں لیکن میں وقت اپنے بڑوں کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں اور ایک بار پھر آپ تمام سفیدریز جوان دوست بوڑے سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہم اکٹے ہوئے اور یہاں پہ گلدستے کے معنی اکٹے ہوئے ہم نے اپنا میسیج دیا ان قوتوں کو جو ہمارے لیے کچھ اور سوچ رہے تھے ہمارے ہمن کو ہمارے ہمن کو سوچ کو وہ کمزوری نہ سمجھے جواب تو ہم ایک مہینہ پہلے بھی دے چکے ہیں بھارت کو یعنی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چھاؤں گا اور آخر میں ایک نعرہ لگاؤں گا پاکستان پاکستان